زندگی کے ہر مسئلے میں گناہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک راستہ وہ ہوتا ہے جہاں نفس آپ کو بلا رہی ہے ایک راستہ وہ ہوتا ہے جہاں پہ اللہ نے چلنے کا حکم دیا ہے آپ کو انتخاب کرنا ہوتا ہے کہ یہ نفس کے راستے پر آپ کو چلنا ہے یا اللہ کے حکم پر آپ کو چلنا ہے نفس آپ کو کہہ رہا ہے کہ حرام مال کے لیے راستے کھلے ہوئے حرام کمائیاں کماؤ اور اپنی تجوریاں بھرو اللہ کہہ رہا ہے کہ حرام سے بچوں چاہے فاقہ کشی کی نوبت کیوں نہ آ جائے اب یہ آپ کو یا تو نفس کی ماننی یا تو اللہ کی ماننی ہے نفس جس راستے پر لے جا رہی ہے وہ جہنم کا راستہ ہے اللہ جس راستے پر چلنے کو گم دے رہے وہ جنت جا رہا ہے بس سالہ کھیلی سیکھ ہے نفس کو جو آدمی کنٹرول میں کر لے سیلف کنٹرول جس کو ہم کہتے ہیں نا سیلف کنٹرول نفس جس آدمی کو اپنے نفس پر قابو مل جائے وہی آدمی کامیاب ہے اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَنَفْسِ وَمَا سَوَّهَا فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَبًا ذَكَّاهَا کی نفس کی قسم اور اللہ رب العالمین نے اس کو درست کیا اور اس میں نیکیاں اور برائیاں ساری ڈال دی ہیں تو جو اس کو پاک کر لے گا برائیوں سے وہی آدمی کامیاب ہے یہ جنت اللہ رب العالمین نے انہی لوگوں کے لئے بنائی ہے جو اپنی نفس کو کنٹرول کرنے والے ہیں اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور آدمی لئیس الشدید بسرع وَلَكِنَّ الشَّدِيدَ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَا طاقتور آدمی وہ نہیں کہ کشتی میں کسی کو پشار دیا طاقتور آدمی کون ہے جو اپنے آپ کو کنٹرول کر لے جائے ایک طاقت آپ کی خارج کی طاقت ہوتی ہے آپ کو کشتی لڑنا ہے تو وہاں خارج کی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو جو ہے ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں تو بڑے بڑے وزن جیزیں آپ کو اٹھانی ہے سو کلو دو سو کلو دیر سو کلو تو اس کے لئے آپ کو خارج کی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اللہ کے لئے فرمایا اصل طاقتور آدمی وہ نہیں جو کشتیوں میں دوسروں کو پشار دیتا ہے یہ جو اندر کی طاقت ہوتی ہے یہ اصلی طاقت ہے آپ سو رہے ہیں بستر پیٹھنڈی کا وقت ہے رضائی ہوڑے ہوئے ہیں اور فجر کی ازان ہو جا رہی ہے اب فجر کی ازان آپ کے کانوں میں آ رہی ہے حیعہ علی الصلاح حیعہ علی الفلاح اب یہ رضائی اپنے جسم سے اٹھانے کے لئے کونسی طاقت درکار ہوتی ہے یہ باہر کی طاقت تو نہیں ہوتی نا یہ اللہ رب العالمین کی کول آ رہی ہے اللہ پکار رہا ہے مسجدوں میں آؤ نمازوں کی طرف جسم پر رضائی پڑی ہوئی ہے اس رضائی کو اٹھانے کے لئے کونسی طاقت درکار ہے یہ اندر کی طاقت درکار ہے یہ نفس کی طاقت ہے یہ تقوی کی طاقت ہے